بابر آزم ٹویک تو کوئی نہیں کیا ان کے حق میں آج مبارک بات دے دیں گے ان سے مل کے جب ٹاس میں ساتھ کڑے گئے مبارک بات دیں یا نہ دیں لیکن آج جو میچ ہے وہ الیمنیٹر ہے کل کے میچ میں ایک لکجری تھی جیسے کہ باس نے بولا اور ہم تو بات کر چکے ہیں اس بارے میں تو میں آپ کو یہی بات بتا دوں کہ شاہین شاہ آفریدی کی ایک تو باڈی لینگویج اچھی نہیں تھی یہ بالکل ٹھیک بات ہے کل اور وہ کسی خمار میں تھے اور میں آپ کو اب وہ سمجھ آگیا ہر دیکھ پانڈیا بھی سمجھ آگیا آپ کو یہ سوال میں مس کر دی تھی جو آپ نے مجھ سے کیا کہ وہ بار بار اوپر آ کر ایک بلے باس کا حق مار رہے ہوں بھائی مطلب یہ پروفیشنل پاکستانس اوپر لی گئے جس کو آپ دنیا کی سیکنڈ بگیس لیگ قرار دیتے ہیں اسی طرح جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مبارک بات دینے کا مسئلہ نہیں ہے دونوں ملیں گے اچھے سے ملیں گے کپتان اور نائب کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم ہے اور اب تک بھی ہیں بھائی اوفیشلی اب تک بھی کسی نے اوفیشلی نہیں کہہ کہ ہم نے بابر کو کپتانی سے ہٹا دیا زبان جو استعمال ہوئی ہمیں اسی پہ بلیف کرنا ہے کہ بابر کو ریسٹ کر آیا گیا تو بھائی آج جو میچ ہے اس میں پھر میں وہی کہوں گا بیٹنگ فائر بیٹنگ پہ بات آ جائے گی آپ کی جی کیونکہ یہ اسلام آباد یونائٹڈ والے چیس کو پریفر بھی کرتے ہیں اور چیس کرتے ہوئے دو بڑے میچز ہارے بھی ہیں لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہوا کہ آزم خان فٹ ہے یار آزم خان ایک آدمی نہیں ہے اس کے بغیر ہارے ہیں وہ دےہیف کالن منرو دےہیف رحمان اللہ گربس پال اسٹرلنگ شروع میں کھیل رہے تھے جب وہ فائر نہیں کر سکے تو رحمان اللہ گربس کو انہوں نے اندر کیا اس نے آتے ہی متاثر کیا پھر دو ایننگز کے بعد وہ ٹھنڈا ہو گیا